سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے باسد جا اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہوم گارڈننگ ٹی وی ناظرین اگر آپ مفید معلومات چاہتے ہیں پلانٹس کے بارے میں جو بعض اوقات بندہ غلطیاں کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بندہ مطلب باہر سے چیزیں لے کے آتا ہے اس سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے گھر پہ لگائے اور اگائے اور بہت سارے خلاجات کو بندہ کم کر سکتا ہے بہت سارے ایکسپینسز کو بندہ کم کر سکتا ہے تو ناظرین آپ نے میرا چینل بھی جوائن کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ جو ہے ویڈیوز لازمی ضرور دیکھنی ہے شروع سے لے کے آخر تک ناظرین میری ویڈیوز میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو باتیں ہوتی ہیں فائدے کی ہوتی ہیں نقصان کی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ناظرین میں وہ ویڈیو لے کے آ چکا ہوں جس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ناظرین ایک پلانٹ پر ویڈیو بناؤں گا اور ایک پلانٹ کے میں نے بیج لے کے آیا تھا مجھے قسمت سے وہ مل گئے تھے اور میں لے کے آ گیا اور میں نے لگا دیئے پہلے تو مجھے اس پر یقینی تھا کہ وہ جو ہے کیا نا میں ایک پلانٹ لگ پائے گا کیونکہ ایک پلانٹ کے بالکل تیماٹر کی طرح پتلے پتلے بیج تھے خیر وہ لگ گئے اور اس کو پانی بھی جو ہے زیادہ چاہیے تھا تو میں نے پانی بھی اس کو دیتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو وہاں پہ دوسری طرف کھڑا ہوا جب آم لگا رہا ہوتا تھا یا کوئی اور بھی چیز ہوتی تھی تو میں اس کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ ناظرین یہاں پہ میں نے ایک پلانٹ لگایا اور اس کے پانیری آ چکی ہے اب وہ بڑی ہو رہی ہے اور آخر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ان کے پھول آ چکے ہوئے ہیں تو ناظرین ان کے پھول اب وہ جرمینیٹ ہو چکے ہوئے اس میں سے وہ اوری میں سے فرٹیلائز ہو چکے ہوئے اور نہ صرف فرٹیلائز ہو چکے ہوئے بلکہ وہ بڑے بھی ہو چکے ہوئے تو ناظرین اگر آپ نے جاننا ہے تو آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے کہ ایک پلانٹ کیا چیز ہے ایک پلانٹ اگزسٹ کرتا ہے کیا ہی کرتا ہے دنیا میں لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز تھی یوٹیوب کیا ہی بھی ٹھیک ہے اس کے بارے میں سارا سارا سچ آج میں ریویل کر دوں گا کہ بتا دوں گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ٹھیک ہے ناظرین لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی تھی تو میں نے کہا چلو اب اللہ تعالی نے اگر مجھے اوپر والے نے یہ موقع دے دیا ہے تو میں بھی اس پر ایک ویڈیو بنا کے لوگوں کو اس کے بارے میں سچ بتاتا ہوں تو ناظرین اس کے لیے ابھی میں آپ سے یہ موبائل لے کے چلتا ہوں آگے تو ناظرین اب ہم میں آپ کو لے کے آ چکا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ یہاں پہ ایک انڈا پڑا ہوا بھی ہے جو کہ میں نے خود رکھا تھا یہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ انڈا ہے یہاں پہ پڑا ہوا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی یہ انڈے لگے ہوئے ہیں اگر ہم اس کے دوسری طرف چلیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہی والے انڈے دکھائی دے رہے ہیں اگر میں ان کے پتے ہٹاؤں اور کہیں سے دکھائی دے تو وہاں پہ بھی اس طرف بھی دو انڈے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں تو ادھر سے آپ کو یہ والا ایک انڈا دکھائی دیتا ہے تو یہ ٹوٹلی طور پہ جو ہیں چار انڈے لگے ہوئے ہیں تو ناظرین اب ہم اس کو لے کے آتے ہیں اور یہ والا جو انڈا یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو میں اٹھا کے لے کے آتا ہوں اور آپ یہ اس کی اگر فینش دیکھئے گا ٹچ دیکھیں تو یہ بلکل وہی انڈا ہے جو انڈا میں نے عام طور پہ کھاتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین تو یہ انڈا میں لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک انڈا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ انڈا یہاں پہ پڑا ہوا ہے جس پہ میں نے تھوڑا سا کریک بھی ڈالا ہوا ہے تو ناظرین اب یہ جو میں نے کریک ڈالا ہوا انڈا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہ صاف دکھائی دے رہا ہوگا کہ اس انڈے میں اس کے اندر انڈا دکھائی دے رہا ہے تو انڈا اگر دکھائی دے رہا ہے تو اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں تو جب اس کو ہم نے توڑ دیا تو اس کے اندر سے انڈے کی زردی اور انڈے کی سفیدی نکل آئی جبکہ جب ہم آگے جاتے ہیں ناظرین میں آپ کو ساتھ لے کے اگر چلوں ٹھیک ہے تو دوسری طرف سے جاتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین اب اگر میں ادھر سے آپ کو لے کے چلوں اور میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں دیکھیں ہم اس انڈے کی بلکل پاس پہنچائیں ٹھیک ہے اب یہ انڈا ہمارے ہم سے تقریباً ایک فٹ کے فاصلے پر ہے ٹوٹل تو اب آپ اس انڈے کو دیکھیں ناظرین ٹھیک ہے اس کو میں مار رہا ہوں یہ ٹوٹنی رہا اور اگر میں اس چمچ سے ہی مارتا ہوں آپ دیکھیں کتنا زور کی آپ کو شاید یہاں پہ اس کی آواز کی ٹچ محسوس نہیں ہو رہی ہوگی میں آپ کو میں آپ کو اس کے ٹچ کرنے کی جو آواز ہے وہ بھی سنا دیکھتا ہوں اب آپ دیکھیں اس انڈے کو میں مار رہا تھا وہ جو ہے وہ والا پھنڈا ٹوٹ گیا تھا ہلکا آسا مارنے پر ٹوٹ گیا تھا لیکن میں نے اس پہ نشان پڑ گئے لیکن یہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ٹھیک ہے ناظرین تو اچھا اب ہم ذرا پیچھے کی طرف آتے ہیں اس پہ ہم تو ناظرین میں اب آپ کو ایک دوسرا انڈا کرک کر کے دکھاؤں گا کہ جتنا زور میں نے اس کے اوپر لگایا تھا اتنا ہی زور اگر میں اس کے اوپر لگاتا ہوں اس والے انڈے پر جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں اس کی سینش بلکل انڈے والی ہے اور ہے بھی یہ انڈا ہی ٹھیک ہے تو کیا بنے گا دیکھیں یہ آپ نے دیکھ لیا ٹوٹ بھی گیا یہ اور یہ جو ہے اگر میں اس کو کھول دوں تو اس کے اندر سے زردی ہی نکلی ہے اور یہ اس کا آپ دیکھ لیں کے شیل انڈے والا ہی شیل رہ گیا ہے تو پیچھے میں نے آپ کو جب دکھایا تھا ناظرین تو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ والے جو انڈے ہیں وہ دیکھیں ان کو میں نے کتنا زور کا ہٹ کیا ہے لیکن میں نے با خدا کہ میں نے اتنا زور کا ہٹ کیا ہے کہ وہ اگر اس کی جگہ اور کوئی چیز ہوتی نہ یا کانچ ہوتا تو وہ بھی ٹوٹ چکا ہوتا تو ناظرین میں نے آپ کو ایک پودے پہ لگے وے انڈے دکھا دیئے اور میں نے ایک جو ہے آپ کو جو ہے وہ اس پیالے میں توڑ کے انڈے دکھا دیئے اور وہ انڈا جو اس کے گملے کے اندر رکھا ہوا تھا اب میں ان دونوں انڈوں کے بارے میں ایک جو سچ ہے وہ فائنلی اب ریویل کرنے والا ہوں ناظرین تو بات یہ ہے ناظرین کہ وہ جو انڈا تھا نا وہ انڈا جو میں نے توڑا ہے وہ ایکچولی اصل میں انڈا ہی ہے اور ناظرین جو میں نے ادھر رکھا ہوا ہے نا جو درخت پہ ہے وہ انڈے نہیں ہے لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ انڈے ہی ہیں لیکن انڈے نہیں ہیں انڈے نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے کہ یہ ایک پلانٹ ہے ایک پلانٹ اصل میں بینگن جو سفید کلر کا بینگن ہوتا ہے اس کا نام دیا گیا ہے سائنسدانوں کی طرف سے یا وہ سفید کلر کا کسی وجہ سے انہوں نے ہیبریڈیزیشن کی ہے تو سفید کلر کا بینگن پیدا ہونا شروع ہو گیا سفید کلر کا جب بینگن پیدا ہونا شروع ہوا تو اس کا جو تھا انہوں نے پھر نام یہ رکھ دیا اسے اب برنجل کہتے ہیں برنجل بھی کہتے ہیں جو لوگ انگلش والے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ برنجل کہتے ہیں اصل میں یہ صرف اور صرف بینگن ہے ٹھیک ہے جو پودے پر لگا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے انڈے لے کے چپکا دیئے اور میں ان کو مار رہا ہوں اور وہ ٹوٹنی رہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے اور ہاں یہ بات ہے کہ ویڈیو سے شروع میں میں نے انڈے الگ رکھ دیئے تھے اور جو بینگن کا پلانٹ ہے اس کے پاس ہی میں نے جو ہے وہ رکھ دیئے تھے ٹھیک ہے اور جو بینگن کا پلانٹ ہے اس کے ساتھ جو بینگن ہے وہ بینگن لگے ہوئے ہیں وہ انڈے نہیں چپکے ہوئے یہ نہیں ہے میں نے وہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کیا کہ میں دکھاتا جی ایک پلانٹ اوریجنل ہے اور ہمارے پاس انڈے لگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں اچھا جو بھی لوگ میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں پنجاب میں سے بھی کراچی سے بھی جدر سے بھی دیکھتے ہیں اوہ بھائی اگر آپ لوگ کو نہیں یقین آتا آپ لوگ اٹھ کے میرے گھر آ جاؤ اور خرچہ بھی اپنا ہوگا اپنا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا اگر آپ نے ایک پلانٹ دیکھ نہیں ہے ایک پلانٹ پر کوئی ویڈیو بنانی ہے تو آ جاؤ آ کے دیکھ لو سفید انڈے ہیں ابھی بھی میں دکھا سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں نے لگائے ہوئے ہوں ابھی بھی میں دکھا سکتا ہوں یہاں سے دور سے دیکھیں نا آپ تو ابھی بھی اس پودے میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی آپ کو اس پر انڈے لگے ہوئے یہ بینگن لگے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی چیز الفی کے ساتھ چپکا دیا یا کسی گم کے ساتھ چپکا دیا اور نہ ہی میں یہ چیز کر رہا ہوں کہ میں نے فالورز بڑھانے ہیں یا میں نے اپنی ویورشپ بڑھانی ہے اس کی خاطر میں نے یہ چیز نہیں کی میں نے صرف آپ لوگ کے اوپر یہ ریویل کرنا تھا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ بھائی جان جن لوگوں نے یہ کیا ہے انہوں نے کیا ہے کہ بینگن ہٹایا بینگن کھا لیا پکا لیا جو کچھ بھی کر دیا اس کے ساتھ انڈے جوڑ دیئے انہوں نے چپکا دیا کسی بھی گم کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ اور پھر بعد میں وہیں پہ چپکا وہ انڈا توڑ دیا اور انہوں نے دکھایا کہ بھائی انڈا تو انڈا تو اس کے ساتھ لگ رہا ہے بھائی جان یا میری بہن یا جو بھی لوگ ہیں ماں و بہنوں جو بھی ہیں سب سے بزرگوں سے سب سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ابھی تک وہ زمانہ نہیں آیا ابھی تک کی وہ ٹیکنالوجی نہیں آئی جس میں جو ہے انڈے پودوں سے اگائے جا سکیں ٹھیک ہے ابھی تک کی کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے بعض ایسے درخت ہیں جو کہ میڈیسنلی میڈیسن کے طور پر جو ہے وہ ان سے کام لیا جاتا ہے ان میں پراپرٹیز اس قسم کی ہوتی ہیں جو کہ منرلز انسان کو وائٹیمنز وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ انڈے درخت پر اگنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اگر انڈے درخت پر اگنا شروع ہوتے ہیں تو پھر انسانوں کے انڈے بھی درخت پر اگ سکتے ہیں کیونکہ شروع میں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو انسان کبھی انڈہ ہی بنتا ہے اندر ٹھیک ہے پیٹ میں عورت کے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو پھر تو ایسا ہے کہ کل کو پتہ لگے گا جی مرگی جو ہے وہ انڈوں سے نکل رہی ہے یہ درختوں پر لگے وے انڈوں سے نکل رہی ہے تو ناظرین میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ بینگن کا پلانٹ ہے اصل میں یہ صرف سنگ کیا نام ہے سفید کلر کا بینگن ہے ٹھیک ہے میں آخر میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ ہے یہ سفید کلر کا بینگن ہے جسے ایک پلانٹ بھی کہتے ہیں اور جسے برنجل بھی کہتے ہیں انگلیش میں ہندی میں مجھے نہیں معلوم میں اگر دیکھ لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا لیکن ہندی میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کیا کہتے ہیں برنجل کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو ناظرین اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں گارڈنگ لور ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے اپنے یوٹیوب چینل اور یوٹیوب کے گروپ یوٹیوب کے جو گروپ والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگہ پہ کٹھے ہوں فیس بک پہ بھی میرا ہوم گارڈنگ ٹی وی کا پیج ہے اس کو بھی آپ لوگ فالو کریں لائک کریں ٹھیک ہے اور اس پہ بھی ہماری آپس میں بات چیف چل سکتی ہے تو ناظرین اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مجھے تو یہاں پہ اپٹاباد میں عام طور پہ بہت کم چیزیں ملتی ہیں دوسرے شہروں میں تو بہت سارے سیڈز وغیرہ مل جاتے ہیں یہاں پہ تو بہت کم چیزیں ملتی ہیں تو آپ لوگوں نے اگر اپنے گھر میں لگانا ہو تو پہلے اپنی جو نرسریز ہیں ادھر سے پتہ کریں اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ نہیں ملتی تو میں آپ کو یا تو یہاں سے سیڈز بجوا دوں گا تو یا اگلے سال میں کیا کروں گا کہ آپ لوگ کے لیے خرید کے تو سیڈز سے میں پلانٹ لگا کے بنا کے بڑا کر کے جتنا اب ہو چکے ہوئے اس کے بعد میں ان کو کھیڑ کے موٹی موٹی مٹی کے ساتھ لگا کے تو آپ لوگوں کو بھی جواؤں گا لیکن وہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو کوسٹلی پڑے گا کیونکہ اس میں آپ کو ڈیلیوری چارجز بھی دینے پڑیں گے ٹھیک ہے وہ ڈیلیوری چارجز آپ کو ہی اٹھانے پلانٹ کی چارجز چھوڑ تھوڑے سے دو تین سو رپیہ آپ کو مجھے دینے پڑیں گے میری محنت کے ٹھیک ہے تین سو چار سو جتنا بھی ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ خریدنے کے اور ڈیلیوری چارجز تو ہی ہیں ناظرین اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میری پسند آئی ہو لائک کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں شیئر ضرور کیجئے اپنی فیس بک پہ اور اپنے ٹیلیگرام کے گروپ پہ ویڈس ایپ کے گروپ پہ اور یہ ضرور دکھائیے کہ یہ بینگن تھا جو لگا ہوا تھا پلانٹ پر اور وہ انڈے تھے جو انڈے ہی تھے میں نے چکن کے ہی انڈے استعمال کیے تھے توڑے تھے اور چکن کے ہی انڈے تکھائے تھے ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہوئی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ